اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری سے مواصلاتی نظام مکمل تباہ ہو گیا ہے جس کے 22 امدادی سرگرمیاں بھی معتل ہو گئی ہیں۔ ایسے میں ایلون مسک نے سٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ فراہم کرنے والی اپنی کمپنی سٹار لنک کے ذریعے غزہ میں انٹرنیٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایلون مسک کا یہ بیان ایک امریکی خاتون رکن کانگریس الیکزینڈرا کاٹیز کی ایکسپر کی گئی پوسٹ پر آیا۔ اس سے قبل برطانیہ میں فلسطین کے سفیر حسام زملت نے ایکسپر پوسٹ میں بتایا کہ میں غزہ میں موجود اپنے خاندان سے کئی گھنٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں مل رہی۔ تمام معاصلات اور انٹرنیٹ منقطع ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حملے جاری ہیں اور غزہ کو ہوا زمین اور سمندری راستے سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے اور کتنے معصوم بچوں، والدین اور بزرگوں کے قتل کے بعد کوئی اقدام کیا جائے گا۔ حسام زملت کی پوسٹ ری پوسٹ کرتے ہوئے امریکی خاتون رکن کانگریس الیکزینڈرا کاٹیز کا کہنا تھا کہ 22 لاکھ کی آبادی کا مواصلاتی رابطہ منقطع کرنا ناقابل قبول ہے۔ صحافی، طبی عملے، انسانی حقوق کے کارکن اور معصوم لوگ سب متاثر ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس قسم کے عمل کا کس طرح دفاع کیا جا۔ سکتا ہے؟ امریکہ نے ہمیشہ اس کی مضمت کی ہے۔ جواب میں ایلون مسک نے ری پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹار لنک عالمی سطح پر منظور امدادی تنظیموں کو انٹرنیٹ کی فراہمی میں مدد کرے گی۔ موسیقی